ہمارے ساتھ موجود ہیں تلہا حاشمی صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانیا کہ یہاں سے جو زمنی الیکشن ہوا تھا اس میں بانی چیئرمن جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے تھے جی بلکل صحیح ہے تو تلہا حاشمی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہ تو آپ نے گزشتہ الیکشنز کی بات بتائی تلہا حاشمی اس دفعہ کیا صورتحال ہے قرنگی 1 اینے 232 کی کون سے کینڈیٹس کس پارٹی کے زیادہ مصبوط ہیں یہاں پہ دیکھیں اس دفعہ سچویشن گراؤنڈ پہ کچھ ڈیفرنٹ نظر آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے جو پی ٹی اے کے سٹرکچر تھا کراچی میں پہلے بھی بڑا کمزور تھا بھوگے پی ٹی اے نے صرف بانی پی ٹی اے کے نام پہ یہاں سے ان کو کئی جو نشستیں تھی وہ حاصل ہوئی اور اس کے بعد جہاں سے زمنی انتقابات تھے یہاں پہ بانی پی ٹی اے کامیابی ہوئے تھے دو در اٹھارہ میں عامد اکرم خان کامیاب ہوئے تھے انتر ہزار سے زائد بوٹ لے کے اور اس کے بعد جب پی ٹی اے نے اسمبلیوں سے استیفے دیئے تو یہاں سے دوبانی پی ٹی اے تھے انہوں نے الیکشن کے ٹیسٹ کیا تھا اور پچاس ہزار سے زائد بوٹ لے کے وہ یہاں سے کامیاب ہوئے تھے اس دفعہ یہاں پہ ایم کی اے اور پی اے سی کے مرجر کے بعد یہاں پہ جو ایم کی پوزشن ہے وہ بہتر نظر آتی ہے اور ایم کیم کی امیدوار امیدوار ہیں آسیا احساق اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جو دوسرے امیدوار ہیں وہ شاہ ویسطرانی صاحب ہے جو کہ جمعیر علماء پاکستان کے ہیں اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس لیبی گنون اور پاکستان بیٹس پارٹی کی انہیں سپورٹ حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی امیدوار ہیں کہ اس میں حلیم عادل شیخ ہیں جو کہ سابق حضر اطلاف سندھ حلیم عادل شیخ کے بھائی ہیں لیکن چونکہ پی ٹی آئی کی پوزیشن اس دفعہ یہاں پہ اس طرح کیمپین پی ٹی آئی کے نہیں ہو رہی جو لوگ ہیں بہت سارے ٹوٹ کے وہ آئی ٹی پی میں چلے گئے ہیں کچھ لوگ امکرم میں شامل ہوئے ہیں تو یہاں پہ سیچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اگر تو یہاں پہ کسی حد تک پابلہ ہو سکتا ہے تو وہ آسیا صاحب صاحبہ اور شاویس مرانی صاحب کا ہو سکتا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ سیٹ جو کہ قرنگی روایتی طور پر حلقہ رہا ہے ہمیشہ صرف موتیدہ پاکستان کا اور اس دفعہ جو پی ٹی آئی کی جو گراؤنڈ کی جو سیچویشن ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آسے حساب صاحبہ یہاں سے بہت سانی کامیام ہو جائیں گی اگر اب ہم رک کریں این اے تو تیٹی تھری یہاں پر بھی ہمیں یاد ہے زمنی انتخاب ہوا تھا انتقال کرے گئے تھے اقبال محمد علی خان صاحب ان کے انتقال کے بعد یہاں پر زمنی انتخاب ہوا تھا یہ بالکل یہاں پر زمنی انتخاب ہوا تھا اور یہ ایمکی ایم کی روایتی نشست ہے دوزر اٹھارہ کے الیکشن میں بھی جب پی ٹی آئی کا ایک بھوم تھا اور یہاں سے پی ٹی آئی نے کراچی کو سویپ کیا تھا چودہ سیٹس حاصل کی تھی قومی سمجی کی تو اس وقت بھی یہاں سے ایم کی پاکستان کے مرہوم اقبال عمد خان جو کہ ڈپٹی کہلاتے تھے انہوں نے یہ نشست سے جیتی تھی اور اس کے بعد جب یہاں پر زمنی انتخاب ہوا تھا تو اس کے بعد زمنی انتخاب بھی یہاں سے ایم کی پاکستان کے عمد ابو بکر نے کامیابی حاصل کی تھی تو اس وقت جو سیچوئیشن ہے یہاں پر جعوید حنیب صاحب ہیں جو کہ صاحب کا ڈی سی او کراچی رہ چکے ہیں اور یہاں سے کورنگی سے ہی رکنے سے اسمبلی بھی رہے ہیں براکریٹ ہے سمجھتے سیاست کو وہ یہاں سے ایم کی پاکستان کے امیدوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو آہم امیدوار ہیں وہ اور اس کے علاوہ جو باقی امیدوار ہیں اس میں جعوید حنیب صاحب کے ساتھ جماعت اسلامی سے عبدالجلیل ہیں پی ٹی 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 کے شہزادہ شہزاد یا شہزاد ٹی ٹی کے جو امیدوار ہیں اس کے بارے میں اگر اب میں آپ کو بتاؤں تو جو گزشتہ اتخابات زمنی یہاں پہ ٹی ٹی ایل پی اور ایم کی ایم کا بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ تھا اور یہاں سے ایم کی ایم نے صرف چو سٹھ بوٹوں سے یہ نشت جی دی تھی تو یہاں پہ اگر ایم کی پاکستان اس دفعہ تو ٹی ایل پی کے جو مقامی ہیں سربراہ کہلے ہیں امیر کہلے ہیں انہوں نے تو دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ وہ شکست دینے کے لیے جا رہے ہیں اپنے مخالفین کو بڑا زبردست دعویٰ کیا ہے انہوں نے یہ برکل میں سلمان جیسے ایک کو بتا رہا ہوں کہ لاسٹ جو الیکشنز تھے اس میں ٹی ایل پی نے بڑا یہاں پہ ٹف ٹائم دیا تھا بہت نیک مقابلہ ہوا تھا اور ہم نے اس کو کور کیا تھا لاسٹ ایم پی تو وہ صرف چونسٹھ بوٹوں سے ایم کی پاکستان نے کامیابی حاصل کی تھی اور بڑی ہی وہ ایسی کامیابی تھی جو کہ اگر وہ چونسٹھ بوٹ نہ ہوتے تو شاید وہ سیٹ ٹی ایل پی لے جاتی قومی اسمبلی کی ہے اور ٹی ایل پی قومی اسمبلی میں اپنی انٹری دے دیتی لیکن وہاں سے ایم کی پاکستان نے جو ہے وہ سیٹ کو سیکیور کیا تھا اب اگر ہم بات کریں این نے دو سو چونتیس قرنگی 3 کی تو یہاں سے بھی جو جو پوزیشن ہے یہاں سے یہ سیٹ حاصل کی تھی پی ٹی ای کے فہیم خان نے اور یہاں سے چھبیس ہزار سے زائد انہوں نے ووٹ لیے تھے لیکن اس زفعہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹی ایل پی جو مارف کیجے گا جو پی ٹی ای ہے پی ٹی ای کا جو گراؤنڈ پہ کارکنان نہیں ہے کارکنان کی وہ الیکشن کیمپین نہیں ہے اگر تو کہیں پہ امیدوار موجود بھی ہیں تو ان کا زیادہ تر صرف جو سب سے اہم جو ہوا ہے پی ٹی ای سے جو اس کا انتخابی نشان چند گیا ہے اور آزاد حیثیت میں جو وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو ایک تو یہ سب سے بڑا دھچکہ ہے پی ٹی ای کے لئے کیونکہ ظاہر ہے جو پی ٹی ای کا انتخابی نشان تھا اس کے لوگ ووٹ دیتے تھے تو یہ تو انتخابی نشان ایک تو چلا گیا دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی کیمپیننگ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا بہت سارے لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں مختلف پارٹیز میں اور جو ان کے اہام لوگ تھے وہ بھی نہیں ہیں جو کیمپین جس طرح لازٹ ٹیم چلی تھی وہ نہیں ہے تو یہاں سے بھی آمیر مہین وہ ہیں ایمکی ایم کی کانڈیٹ اور ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے وہ کامیابی حاصل کرنے میں تعلیم